اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے یہ دکھ یہ عذیت یہ تکلیفیں یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی درناک صورتحال ہے لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خونیں صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں عذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ ایک دو ممالک کے علاوہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لئے رسمی کاروائیاں کرتی ہے آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر چھپن ستاون اسلامی ممالک جو ہیں ان کے حکمران اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں سفارتی صدا پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں باراور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا جب آپ کے پاس طاقت ہوگی توانائی ہوگی تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمند کا تلسم اصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے ایک ان کا وصف تھا لیکن دوسرے ہاتھ میں اصا بھی تھا جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے تو وہ آپ کی عشق شوئی بھی نہیں کریں گے محضر ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گے اور بات ختم ہو جائے گی سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی وہ تو استعمال کی باندی ہے ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے امت کو اپنا پریڈ فارم فراہم کرنا ہوگا اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے باغتر گٹنوں کے والات ہے مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو دوسرا اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غزائی قلت ہے مکان ان کے ختم ہو گئے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق باون ہزار لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں یہ تو ان کی رپورٹ ہے تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھالیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں الحمدللہ ہم نے ادارت المصطفیٰ غزائی کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور ایانت کے لیے باقی مختلف ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو اتمنان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو وہ ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں اور ان کے ظلم کو جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جوروں ظلم سامنے آئے ہیں پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے اسی طرح ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کریں اپنے ملک کی بنی ہوئی مسنوعات کو متبادل کے طور پر استعمال کریں ترکی کی مسنوعات کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی وہ چپتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر اس کو مٹا ڈالیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں صحابہ کی قبور موجود ہیں اور ترکی میں سابق کحف کا غار ہے ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں ترکی کی مسنوعات کو استعمال کریں دیگر بلاد اسلامیہ کی مسنوعات کو استعمال کریں پاکستان کی مسنوعات کو استعمال کریں میار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے مسنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی اپنے وطن کی استعمال کریں تو بائیکارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں جو صحافی ہیں وہ ان کے لئے لکھیں جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں تحریروں میں گفتگو میں لوگوں کو آویرنس دیں اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں امت اگر متحد ہو جائے جغرافیائی تقسیمیں لسانی اسبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشی اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے یہ بدبختی ہوتی ہے تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر قدس کے نام پر قرآن کے نام پر توحید کے نام پر ہم جمع ہو جائیں سارا کفر ایک ملت ہے تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں حضور کے نام پر سب جمع ہو جائیں امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں اور ان کی جو دنیوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے وہ پھر ہم نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشعت کے کام آئیں اسلام کی نحضت کے کام آئیں تو اس کام کے لئے ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو اپنے رجالکار کو تیار کریں تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نسرت اور اعانت کے فریضے کو سرانجام دیں